سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صفیان بن حاکم سقوی یا حاکم بن صفیان سقوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پشاب کرتے اور وضو کرتے تو اس کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیتے یعنی کہ جو کپڑا پہننا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی ہتیلی میں لے کر چھینٹے مار دے امام ابو دعوت کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت نے اس سند میں راوی کا نام صفیان بن حاکم کو راج خرار دیا ہے جبکہ بعض نے حکم یا ابن حاکم ذکر کیا ہے اب اس میں بتانا ہے یہ بسیکلی مقصود یہ ہے کہ پشاب کرتے وقت کرنے کے بعد جب آپ وضو کریں تو اس کے بعد آپ کو شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے لازمی مار لیتا کہ کوئی شک و شباب نہ رہ جائیں کیونکہ کچھ لوگوں کے جو عزا ہوتا ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے یا پھر شک و شباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ پشاب کے چھینٹے نہ لگ گئے ہوں یا بعد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیونکہ کچھ لوگ ٹھیک سے پشاب نہیں کرتے تو کھڑے ہونے کے بعد ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ خطرے نکلیں ہیں تو اس لیے اس شک و شباب کو دور کرنے کے لیے یہ صرف مرد کے لیے ہے کہ وہ یہ کام کرے یہ چیز ذہن میں رکھی جائے فیمیرز بھی کر سکتی ہیں اس میں کچھ حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میل کے لیے خصوصاً ہے یہ اس اگلی دیس زید بن حرسہ رزتان سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وحی کی ابتدا ہوئی تو شروع ہی میں جبرائی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پانی کا ایک چلو بھرا اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹیں مارے اب اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سٹارٹنگ سے ہی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام سکھلایا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہر شخص کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب بھی وہ وضو سے فارغ ہوں تو انہوں نے پانی کے چلو بھرے اور اپنی شرمگاہ کی طرف چھینٹیں ماریں ٹھیک ہے اب کسی کا ازاہ اگر وہ فیل کرے یا نہ کرے اس کو وضو کے بعد یہ کام لازمی کر لینا چاہیے کیونکہ ایک سنت بھی ہے اور جبرائیل اسلام نے یہی وضو کا طریقہ ان کو سکھلایا ہے ٹھیک ہے اللہ سے دعایے اللہ پاکہ ہمیں قرآن و حدیث فرمہ لکھنے کی تفیق دے اللہ پاکہ ہمارے تمام سگیرہ کے بیرہ گناہوں کو محاف فرمائے درگزر فرمائے اور ہم سب کو حدایت سرات المستقیم منامتوں والے راستے پر چلائے اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ پاکہ میں پناہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ